بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے چینل ٹیکسلہ حصیل پارز کے تمام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم امید ہے کہ میرے تمام دوست فٹ پارٹ ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جار ہوتا لڑیو کا غاز دروشی سے کرتے ہیں اللہ مسلحہ دادا سیدنا مولانا محمد والا دیو اس خوابی ہوگا دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو آج کا جو ہمارا ٹاپک دوگلے حصیل کی پیچان پر ہے ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہیں دوگلے حصیل ترلے حصیل کی پیچان کے بارے بھی بھی نہیں پتا پرندے ان کے پاس اٹھائے ہوتے ہیں پرندے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اور اس کو بھی حصیل ہی کہہ رہے ہوتے ہیں پرندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا ہے اس کا شوق کریں اس کی نوک سے لے گے پاؤں کے ناخن تک آپ پرندے کو دیکھیں ٹھیک ہے جو حصیل ہوتا ہے وہ اپنا آپ بتا رہا ہوتا ہے دوگلہ جو حصیل ہوگا ترلہ جو حصیل ہوگا وہ کسی مکس کراسنگ کی وجہ سے بنتا ہے باز تیم تو دیسی مرگی ہوتی ہے اس کے ساتھ حصیل مرگا جب دیسی مرگیوں کراس کرتا ہے اس میں سے جو بچہ بنتا ہے وہ دوگلہ حصیل ہوتا ہے ترلہ حصیل ہوتا ہے اور سیم ایسے ہی پلے آپ کی مرگی حصیل ہے اور مرگا آپ کے پاس دیسی مرگا ہے ان کی جو کراسنگ ہو رہی ہوتی ہے ان میں سے جو بچے باندھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ٹرلے حسیل ہوتے ہیں دوگلے حسیل ہوتے ہیں اور ایسے بھی ٹرلے اور دوگلے حسیل ہوتے ہیں جو مطلب ان کے زیادہ پوائنٹ ان میں خامینی ہوتی زیادہ پوائنٹس ہمیں نہیں آ رہے ہوتے دن بھی ان کی زیر دوم ہوتی ہے لیکن وہ دوگلے ہوتے ہیں دوستو ٹرلے اور دوگلے حسیل کی اس کی میں آپ کو نوک سے شروع کرتا ہوں اس کی آنکھ سے شروع کرتا ہوں اور موٹے موٹے میں کچھ پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں جو دوگلہ حسیل ہوگا ٹرلہ جو حسیل ہوگا اس کی جو آنکھ کا کلر ہوگا وہ ریڈ کلر کی آنکھ اس کی ہوگی یا پھر اورنج کلر کی ملٹائی کلر جیسے کہتے ہیں اور اورنج کلر کی اس کی آنکھ ہوگی ویسے جیسے اسیلوں کی آنکھ ہوتی ہے وائٹ ہے پیلی ہے مطلب کلر کی اسیلوں کی آنکھ ہوتی ہے لیکن جو دوگلہ اسیل ہوگا ٹرلہ اسیل ہوگا اس کی آنکھ ریڈ ہوگی یا اورنج اس میں اورنج شیئر ڈار ہوگا یا اورنج اس کی آنکھ ہوگی اس کے بعد دوستو اس کی جو نوک ہوگی نوک نہیں مضبوط بھی نہیں ہوگی پتلی ہوگی لمبی ہوگی مضبوط نہیں ہوگی پتلی اور لمبی اس کی نوک ہوگی تاج اسیلوں کی طرح بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اس کا اور سب سے جو مین چیز ہے اسیل کا جو سوری جو دیسی مروب ہے اس کا اپنا تررے اسیل کا دوگلے اسیل کا جو چہر ہے اس کی جو یہ والی چکہ ہے اب ایسے مطلب پرندہ تنگ ہو رہا ہے اچھا دوستو کوشش میں نے کی تھی لیکن پرندہ مائنڈ کار گیا پرندہ سامنے کھڑا کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے مطلب اسیل کا یا ٹرلے اسیل کا یا دوگلے اسیل کا جو نیچے والا جو چہر ہوتا ہے یہ والا فارق میں آپ کو سمجھا سکتا ہے کیونکہ پرندہ ہاتھ میں بھی نہیں پکڑ سکتا پلیسی کے خلاف ہے پرندہ بھی مائنڈ کار گا اور رات کا ٹائم ہے ایسے میں نے مطلب ابھی کھڑے سے نکالا اور اس وجہ سے ہی کھڑے سے نکالا ہے کہ آپ کو یہ والا پوائنٹ سمجھانے کی میں کوشش کر باتا دوستو یہ والی جو جگہ ہوتی ہے مطلب نوک سے نیچے جو یہ والا جو اس ہے ٹھیک ہے جو دوگلہ اسیل ہوگا جو ترلہ اسیل ہوگا اس کی یہاں پر تندیاں فالتو گوش واضح طور پر لٹک رہا ہوگا اسیل کا نہیں ہوتا اسیل کا بھی بہت سارے شکین بہت سارے دوست بہت سارے شکاری کہتے ہیں جی جو تندیاں الکی پھل کی آ رہی ہوتی ہیں یہ درمیانی سی تندیاں ہوتی ہیں یہ خامی نہیں ہے کمزوری نہیں ہے لیکن میرا جو پوائنٹ آف گو ہے میرا جو شوق ہے میری جو پسند ہے میں اس چیز کو خامی سمجھتا ہوں تھوڑا سا بھی اگر یہاں سے گوش نیچے لٹک رہا ہے تو وہ خامی ہے کمزوری ہے اسیل کا جو نیچے والا چہر ہے نیچے والا جو مطلب چہرے کیسا ہے برکل صاف ہونا چاہیے کوئی اس میں تندی کوئی فالتو گوش نہیں ہونا چاہیے ترلے اور دوگلے اسیل کا ضرور ہوگا اس کے بعد دوستو نیچے آ جاتے ہیں اس کی سینے کی اڈی پہ آ جاتے ہیں سینے پہ آ جاتے ہیں اس کی سینے کی اڈی جو ہوگی وہ بھی اتنی مضبوط نہیں ہوگی مطلب اتنی وہ آپ اسے جب آت میں پکڑیں تو آپ کو ناظر کی فیل ہوگی جیسے دیسیوں کی ہوتی ہے ان کی سکین اتنی موٹی ہوتی ہے اگر آپ مرگوں کو تیاری سوری اسیل کی جیسے سکین ہوتی ہے ان کی بہت مضبوط سکین ہوتی ہے اگر آپ نے مرگوں کو تیاری دی ہوئی جائے مرگوں نے اچھا تیار کیا ہوئے والے آپ کے پاس بریڈر ہے یا پھر آپ نے ایک زیور پرپس کے لیے لڑانے کے لیے یہ کسی بھی اس کے لیے رکھا ہوئے تو اسیل کی جو سکین ہوتی ہے وہ کافی مضبوط ہوتی ہے ٹھیک ہے باس ٹائم ایسے بھی ہمارے باس پرندے ہیں ہم انہیں جب سرنگ لگا رہے ہوتے ہیں مرگوں کو ٹکہ لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو سوئی ہے وہ بڑی مشکل سے زور لگا کہ اس کے اندر مطلب وہ جاری ہوتی اتنی آسانی کے ساتھ وہ نہیں جاتی ٹھیک ہے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو دوگلہ سیل ہوگا اس کی جو ہڈی ہے جو مطلب اس کی سکین ہے پوری باڈی کے سکین وہ اتنی مضبوط نہیں ہوگی اس کے بعد دوستو اس کے جو دوگلے سیل کے جو گانڈ جوڑ ہوں گے ٹھیک ہے گانڈ کو آپ جب پکڑیں گے تو بڑی بڑی سی مطلب تھکی ہوئی نہیں ہوگی اتنی مضبوط نہیں ہوگی اس میں گیب ہوگا آپ کے آسانی کے ساتھ اس کے اندر جا رہے ہوں گی اس کے بعد دوستو سب سے مہین چیز اس کا جو ساؤنڈ ازان ہے جو ٹھیک ہے جو دوگلے سیل کی جو ازان ہوگی وہ بری پتلی اور لمبی ہوگی اسیلوں کی جو ازان ہوتی ہے وہ مقصر ہوتی ہے باری ازان ہوتی ہے مطلب ساؤنڈ باری ہوگا اس کا مطلب آپ کو پتہ چلے گا کہ اسیل کی ازان اور جو دیسی ہوگا ٹرلا ہوگا اس کی ازان میں کافی پارچ ہے دوگلے ٹرلے اور دیسی ازیل کی جو ازان کا ساؤنڈ ہے وہ بلکل بھریگ اور لمبا ہوگا دوستو فان کے لیے چھوٹی سی ایک ویڈیو بیج میں آئٹ کرنا لگا ہوں دیسی مرکی آپ اس کو دیکھیں اور تھوڑا سا آپ بھی مسکرائیں کیوں رہے ہیں باگی دوستو یہی آج کی ویڈیو تھی امید ہے کہ ویڈیو کی آپ کو سمجھاگی ہوگی آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ دوگلے حسیل ترلے حسیل کی بڑی آسانی کے ساتھ پچان کر سکیں گے ٹھیک ہے اگر پھر بھی آپ کو ویڈیو سمجھ گیا تو آپ ویڈیو کو روپیٹ کر کر دیکھیں ایک میں نے چیز مسکر دی ہے پرندے کا جو باڈی سٹیکچر ہوتا ہے یا پھر اس کی جو سٹیننگ پیڈیشن ہوتی ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں سٹیکچر میں جو ٹرلا سیل ہوگا جو دوگلا سیل ہوگا اس کی جو دوم ہوگی وہ زیر دوم نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کی دوم ایسے اوپر کی طرف کھڑی ہوگی مطلب ایسے اوپر کی طرف آ رہی ہوگی تیر دوم بھی ہوتی ہے تیر دوم مطلب جو اس طرح سیدھی دوم ہوتی ہے ٹھیک ہے یا تھوڑا سا اوپر کی طرف آ رہی ہوتی ہے مطلب یہ کہ پھر بھی آپ اس میں پچان کھا سکتے ہیں اس کے بے ترتیب سے مطلب پار ہوتے ہیں زیادہ پار ہوتے ہیں اس کے مطلب باڈی بھی اس میں کیا کہتے ہیں اس کے جسم پہ جو سیل مرگے کی بنسبت جو ٹرلا سیل ہوگا جو دیسی سیل ہوگا یا پھر جو کسی مکس کراس کی ویسے جو پرندہ بنا ہوتا ہے اس کے جو پار ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ویڈیو کر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں میرے چینل ٹیکسلہ سیل بارز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاہاں کہ مزید آنے والی جو بھی ویڈیو آپ دوستوں کو وقت پر ملتی رہے ہیں سبسکرائب لازمی کیا کریں دوستوں میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو بغیر سبسکرائب کیے ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں سبسکرائب کریں گے تو ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ ہوگی آپ دوستوں کو مل جاتی ہے ویسے آپ کو ایک ہفتے بعد دس تین بعد ویڈیو ملتی ہوتی ہے تو سبسکرائب لازمی کیا کریں دعاوں کی ترخواست ہے دوستوں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ